جی اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں خیریت سے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام انجنئر محسن خان ہے آج میں کریل سٹیٹ کی جانب سے میں آپ کے لیے تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کا جو ٹرانسفر پروسس ہے وہ کیا ہے کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہیں بہت سمپل ہے اور بہت آسان ہے ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی بی سیونٹین ملٹی گارڈنز ان کا پروجیکٹ ہے ایف سیونٹین ٹیلی گارڈنز ان کا پروجیکٹ ہے اور اسلامباد میں ای الیون میں ون اور ای الیون تھری بن جاتا ہے ان کا اسلامباد گارڈنز اور فتی جنگ جو برام آباد انٹرچینج ہے فتی جنگ روڈ کے اوپر ریزیڈنشیا اورچرڈ سکیم جس کو سادہ زبان میں آر او ایس کہتے ہیں وہ ملٹی کے پروجیکٹس ہیں ملٹی کے اندر جو مختلف پروجیکٹس بھی ہوئے ہیں جن کی کمپلیشن سیٹیفکیٹ ہے جن کے انویسیز ہیں وہ بھی اس کے بھی چاہے اپارٹمنٹس ہیں چاہے شاپس ہیں وہ ملٹی میں ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں جی ایٹ میں ملٹی منشن جو ہیڈ آفیس ہے ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے یہ ٹرانسفر کا پروسس سارا کا سارا وہاں انجام پذیر ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا پروسسز ہیں کیا کیا ڈاکومنٹیشن ہیں بہت سمپل سی چیزیں ہیں وہ اب ہم آپ کو اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے یہ ویڈیو انٹر دیکھئے گا خاص کر جو ہمارے بہن بھائی بیرونے پاکستان بیرونے ملک مقیم ہیں بزرسلہ ملازمت یا کاروبار یا مکمل مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی ہے ان کو لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو ان کو ریکوائیڈ ہوں گے اور اس کا پروسیجر کیا ہے ٹرانسفر کا تو آئیں چلتے ہیں آپ کو ہم لیک ٹاپ کی سکرین پہ لے کے چلتے ہیں جی جیسے کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اب ہم آگے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اب ہم آپ کو اس میں اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ پلوٹ ٹرانسفر پروسیس کیا ہے یہ لیکن پلوٹ کی حد تک محدود نہیں ہے یہ بناوا گھر جو ہے اس کے اندر بھی لگ بگ اسی طرح کے پروسیسز ہیں صرف فیس وغیرہ میں فرق ہے اور کمرشل کا بھی ٹرانسفر اس میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ریکوائر ہوتی ہیں لیکن ابھی صرف ہم فوکس کریں گے صرف پلوٹ کو ابھی لیکن مورو لیس باقی سب چیزوں کا بھی ٹرانسفر پروسیس جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے اب جیسے کہ ڈسکس کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ کہ ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو آوزنگ سوسائیٹی کے پلوٹ ٹرانسفر پروسیس ہے جو ملٹی کے پروجیکٹس ہیں وہ آپ دیکھئے منشن ہیں ہے ٹرانسپیرنٹ ہے فاسٹ ہے اور بہت ایزی رکھا گیا ہے سوسائیٹی کی جانب سے جانے آپ کو کہاں پڑے گا جانا پڑے گا جی ایٹ ملٹی منشن جو ان کا ہیڈ افیس ہے ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو آوزنگ سوسائیٹی کا وہاں جانا پڑے گا سارے ڈاکومنٹس سارے سٹیم پیپر سب کچھ وہیں سے مل جائیں گے جو بھی ڈاکومنٹس آپ کو آگے بتاتے ہیں وہ سب وہیں سے بن جاتے ہیں لہٰذا حیصل کوئی نہیں ہے اور ون ڈے کا پروسس آپ کا یہ ٹوٹل ہے چلتے ہیں آگے ہم آپ کو مزید بتائیں کہ اس میں کیا کا ریکوائر ہے تو سب سے پہلے جو کمپیٹرائیز نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کی کاپیز چاہیے اور اوریجنل چاہیے دونوں کا بائر اور سیلر کا ایفی ڈیویڈ بائی سیلر سیلر کی جانب سے ایک ایفی ڈیویڈ کہ وہ اس کو سیل کر رہا ہے بائر کے نام یہ وہاں پر پرفارما اس کا فارمیٹ اویلیبل ہے ملٹی کے ہیڈ آفیس کے اندر وہاں سٹیم پیپر والے صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وہیں اسی وقت سٹیم پیپر ایشو کر دیتے ہیں اب اس کو وہاں جو سیلر ہیں وہ انہیں جا کے پروسس کیا کرنا ہے جا کے انہیں پر اپنا ایڈی کارڈ دینا ہے اور تھم امپریشن دے کہ سٹیم پیپر جس طرح ایشو ہوتا ہے نارمو وہ کروانا ہے اور اس کے پر یہ ساری جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق رائٹنگ کرانی ہے اب ٹرانسفر فارم جو ہے اس کو وہ فل کرتے ہیں الارٹمنٹ لیٹر آپ سے لے کے اس میں ممبرشپ نمبر لکھیں گے اور پرچیزر سیلر کی ڈیٹیل انٹر کریں گے اور نیکسٹ آف کن ان کا ایڈی کارڈ نمبر وغیرہ اور ان کا ریلیشن یہ انٹر کر کے ٹرانسفر فارم فل کریں گے ایف بی آر ٹیکس پیٹ چلان یہ آپ کو جو ہے نا یہ آپ بیسمنٹ پہ آج کل وہ صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ وہاں جا کے ان صاحب کے پاس جائیں گے ان کو بتا دیں گے کہ یہ والا پلوٹ ہے ممبرشپ نمبر یہ ہے پوری ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ آپ کو اس کا ٹیکس چلان پرنٹ آؤٹ نکال دیں گے وہ آپ نے جا کے قریبی بینک میں جمع کرانا ہے یہ کس ریشو سے ہوتا ہے یہ ریشو ہے اس کی فائلر کے لیے 1% نان فائلر کے لیے 2% اور سب سے امپورٹنٹ آخری جو اچھی ڈاکومنٹ لکھا ہے اوریجنل الارٹمنٹ لیٹر یہ آپ کو ریکوائیڈ ہے لازمی آپ نے رکھنا ہے یہ اس کے ساتھ ان سب ڈاکومنٹ کے ساتھ جب آپ فائل سمیٹ کریں گے تو آپ کو جو ریسیور ہے نا ریسیونگ آفیسر وہ آپ کو ٹوکن ایشو کر دے گا اور آپ کیو میں ویٹ کریں گے جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا تو بائر سیلر دونوں جائیں گے تم امپریشن کریں گے اور سائن کر کے اور یہ ٹرانسفر کا پروسس کمپلیٹ ہوا پھر آپ کو جو ملٹی کی ٹرانسفر فیس ہے اس کا جو بائر ہے اس کو ریسیب مل جائے گی وہ ریسیب جیسی اس کو مل جاتی ہے تو پقریباً آفتے سے دس دن میں الارٹمنٹ لیٹر بھی اس کو فریش مل جاتا ہے وہ ریسیب دکھا کے الارٹمنٹ لیٹر کاؤنٹر نمبر چار یا پانچ کسی سے بھی ریسیب کر سکتا ہے وہاں پہ اور ان کیس اب آپ کو اس میں ٹرانسفر میں ایک اور بھی چیز کلیر کرنا ضروری ہے ان کیس ایک صاحب جیسے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں باہر رہ رہے ہیں تو وہ ایفیڈیویٹ بنا کے اس مطلقہ ملک جو بھی ملک جہاں پر وہ ہیں وہاں سے وہ پاکستان ایمبیسی سے اس کو ٹیسٹ کر کے ٹورنی کو بجوا دیں گے جس بھی بندے کے نام بجوا ہی ہیں وہ صاحب یہاں پر پاکستان اسلامباد میں آ کر جب وہ ایٹورنی آئے گی پاکستان میں تو وہ اسلامباد فورن آفیس سے اس کو ٹیسٹ کرائیں گے سٹیمس لگوائیں گے وہ ایٹورنی ملٹی کو پریزنٹ کریں گے اس کی کوپیز لگیں گی تو وہ صاحب جن کے نام پہ ایٹورنی بھیجی گئی ہے وہ بھی ان بیہاف آف سیلر جو ہے وہ ٹرانسفر دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے جاننا ضروری ہے اب اس میں جو شاپس پلازا اور باقی چیزیں گھر کی آتی ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ان میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایڈیشنل لگتے ہیں ان کیس پلازا ہے یا کمپنی کو پرچیز کر رہی ہے کمرشل لینڈ تو کمپنی کے ڈاکومنٹس لگتے ہیں ان ڈاکومنٹس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک میمرینڈم ہو گیا ریجسٹریشن کی کاپی ہو گئی اور اس میں پھر یہ ہے کہ کنسنٹ آف دی کمپنی جس کو آپ کہتے ہیں ایک اس کی لیٹر پیڈ کے اوپر وہ اپنے کنسنٹ دیں گے ریبورڈ ریزولوشن جس کو کہتے ہیں وہ دیں گے تو وہ اس کے ساتھ ایڈیشنل لگتے ہیں اور یہ جو آپ نے ایڈیشنل کا ٹیکس چلان پر کر دیا یہ اب ان کیس اف پرسنز ان کے نام پر یہ ٹیکس ڈیڈیکشن ہو جائے گی جمع ہو جائے گی وہ اپنی انول فائلنگ جو آپ کرتے ہیں انول ٹیکس کی فائلنگ اس میں اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اس پروف کہ انہوں نے سیل اور پرچیز کی تھی ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی جتنی بھی اس کی ڈیلز ہیں وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ کسٹر کلیر اور بالکل نیٹ انڈ کلین یہاں پر سارے معاملات ہوتے ہیں کوئی امبیگوٹی نہیں ہوتی اگر پھر بھی آپ کو کوئی کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہمارے واتس ایپ نمبر ہمارا فیس بک کا پیج اور ہمارا ای میل آپ ہماری سیلز ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس پروسس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آئی میک ریال سٹیٹ بالکل کرسٹل کلیر اور ٹرانسپیرنسی میں ڈیل کرتا ہے اور ٹرانسپیرنسی میں ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کانٹیکٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں سکرین کی ڈان میں آپ سکرول کر کے اس کو ہمارے کانٹیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں تو آخر میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تینکیو